بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنچ فریز بنانے کا یہ طریقہ آپ کو یقیناً بہت پسند آنے والا ہے کیونکہ ڈبل کرسپی فرنچ فریز بنانے کے لیے نہ تو آپ کو آلو بالنے ہیں نہ آلو کاٹ کر پانی میں ڈپ کرنے ہیں بہتی جھٹ پر پانس سے دس منٹ میں آپ یہ کرسپی کرنچی فرائز بنا سکتے ہیں تو چلیے جلدی سے بناتے ہیں ڈبل کرسپی فرنچ فرائز ڈبل کرسپی فرنچ فرائز بنانے کے لیے ہم نے تین بڑی سائز کے آلو لیے ہیں آلو کو ہم کاٹ لیں گے آپ چاہیں تو فرنچ فرائز کے کٹر سے آلو کٹ کر لیجیے لیکن چھوڑی سے بھی آپ آسانی سے فرنچ فرائز کاٹ سکتے ہیں تو آلو کو آپ کو اچھی طرح دھونا ہے کیونکہ آلو کو کاٹنے کے بعد ہمیں بھگانا ہی نہیں ہے بلکہ جھٹ پر ہمیں یہ تیار کرنے ہیں آلو بلکل ڈرائے ہونے چاہیے اس بات کو آپ خیال رکھئے گا بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے آلو میں آلو کو ہم میڈیم تھکنس میں کاٹ لیں گے یہاں پہ ہمارے فرنچ فرائز کٹ ہو رہے ہیں آپ خیال رکھئے گا کہ آلو کو دھونے کے بعد آپ اسے خوش کر لیجیے گا کسی ٹاول کی مدد سے یا چھنی میں رکھ دیجیے گا آلو کو ہم نے کاٹ لیا ہے اب ایک بول میں ہم یہ تمام آلو ڈال دیں گے آپ اپنی مرضی کے مطابق آلو کی مقدار کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم تیار کریں گے اس کے لئے بہتی زبرزز مزیدار سی کوٹنگ تو اس کے لئے ہم نے آدھا کپ میہدہ لے لیا ہے اور آدھا کپ ہم نے کان فلار کا لیا ہے ہس بے زیادہ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے تھوڑی سی ہم نے اس میں لال مرچیں ڈالی ہیں ایک چائے کا چمچ ہم نے اس میں چکن پورڈر کا لیا ہے آدھا چائے کا چمچ ہم نے اس میں سفید مرچوں کا لیا ہے آپ کالی مرچ بھی یوٹس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک چائے کا چمچ ہم نے اس میں لہسن کا پورڈر لیا ہے تو لہسن کا پورڈر آپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں ورنہ آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں اب اچھی طرح ہم نے فلار کو مکس کر لیا بلکل اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اب جو آلو کٹ کر کے رکھے تھے اس میں ہم یہ فلار ڈال دیں گے اور اس طریقے سے ہم ٹوس کریں گے ہاتھ کا استعمال نہیں کریں گے ہاتھ سے ہم مکس کریں گے تو اس میں اچھی سی کوٹنگ نہیں ہوگی تو اسی طرح سے آپ کو ٹوس کرنا ہے اب ہم اسے سپیچولا کی مدد سے مکس کرتے جائیں گے ہاتھ سے اگر آپ دائر فلار کو مکس کریں گے تو آپ کے ہاتھوں میں چپکے گا اب پانچ منٹ کے لیے ہم نے بال کو رکھ دیا تھا سائٹ پہ اس کے بعد ہم اس میں دوبارہ سے اسی فلار کی کوٹنگ کر رہے ہیں اب جو باقی بچا ہوا فلار ہے اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اب ایک لیئر ہم نے کوٹ کر لی ہے اب ہم اسے ہاتھ سے مکس کر رہے ہیں تاکہ اس پہ اچھے سے کرمز بنیں جس طرح ہم زنگر وغیرہ بناتے ہیں اس میں ہمیں کرمز کی کوٹنگ چاہیے ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمیں فرائز کو کوٹ کر لیں گے فرائز ہمارے اچھی طرح کوٹ ہو چکے ہیں آئل گرم ہو چکا ہے میڈیم ہائی فلیم پر ہم یہ مزیدار سے فرائز تیار کریں گے تو فرائز کو ہم الگ الگ کر کے ڈالیں گے تاکہ یہ آپس میں نہیں چھپکے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے زبردست یہاں پہ ہمارے فرائز تیار ہو رہے ہیں تو اچھا سا گولڈن کلر آجائے یہاں تک ہمیں اسے فرائز کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے آسان طریقے سے یہ ڈبل کرسپی فرنچ فرائز ہمارے تیار ہو رہے ہیں فرائز ہمارے فرائے ہو گئے ہیں ہم انہیں سرف کر کے دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کلر کتنا بہترین آیا ہے تو بچوں کو بہت پسند آتی ہے یہ ریسپی بڑے بھی بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ فرنچ فرائز تو سب کے ہی فیوریٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ریسپی کیسی لگی ہمیں ضرور بتائی گا اور اس ریسپی کو ٹرائز ضرور کیجئے گا کیونکہ بہت مزیدار بنتی ہے ریسپی چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولئے گا اللہ حافظ